اسلام علیکم پخیر آگل اہلن و سہلن موس پوش ایریا آف پاکستان بیفور پارٹیشن اور یہاں پہ امرت سر سے ان فیکٹ ایون آفٹر پارٹیشن یہاں پہ امرت سر کی جتنی رچ فیملیز تھی وہ یہاں پہ مائگریٹ ہوئی تھی جو پاکستان والڑی پاکستان میں تھے آبیسلی وہ بھی سب کی پیورٹی جو تھی وہ گوال منڈی ہوا کرتی تھی آفٹر پارٹیشن یہاں پہ جتنے لوگ آئے تھے ان میں کافی زیادہ جو ہیں وہ کچھ میکینکس ہوتے تھے بزنس مین بھی تھے کرافٹسمن تھے تو اب انہوں نے آ کر یہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور جب بہت زیادہ لوگ آ گئے کیونکہ سب کی پیورٹی ہوتی تھی تو پھر یہاں پہ تھوڑی سی بے روزگاری ہونے لگی آبیسلی جب زیادہ لوگ آ گئے تو تھوڑی سی آنیمپلائیمنٹ ہو گئی اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اب اوپر آئے ان کے گھر ہوتے تھے تو نیچے انہوں نے نا اپنے اپنے نا کوئی کھانے کی کوئی چیز کھول لی جس طرح اب یہاں پہ بہت سی جو بٹ فیملیز اور خواجہ فیملیز ہیں وہ سارے انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آئے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی جو سپیشل چیز تھی وہ لے کر آئے جس میں سے سب سے بڑی ایک ہماری اگزیمپل ہے ہاجی سردار مچھلی یہ امریسر سے لے کر آئے تھے اس کے بعد ہم نے سری حریصہ وہ بھی وہاں سے آیا تھا تو ہر بندہ اپنی اپنی کوئی نا کوئی سپیشل چیز یہاں پہ لے کر آئے تھا جو الوڈی پاکستان میں تھے پاکستانی ہو وہ بھی کافی کچھ اپنا لے کر آئے پھر اسی طرح بڑھتے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ جگہ کھانے بھی نکہ اکڑا بن گیا اور یہاں پہ لوگ آنے لگ گئے فورڈ انجوائے کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کا فورڈ جو پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے لیے یہاں پہ کافی لوگوں کا رجحان تھا آ کر یہاں پہ ہر قسم کا دیسی فورڈ یہاں پہ بہت اچھا ملتا تھا کوالٹی ٹیسٹ سب ٹیسٹ کی اگر میں سپیشلی بات کروں تو وہ تو بہت اچھی ملتی تھی جو اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ کسوری دہی بلے اور میں نے اس کی بڑی تعریف سنی پہلے کھا چکا ہوں لیکن اب اس کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں کسوری دہی بلنے ہیں اور یہ کوئی چیز زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی تیس مہتے سال اس جگہ کو یہاں پہ ہوئی گئے میں ہے جو اپنے آگئے ہیں بن کے یہ دہی بلے اور اب ان کو چیک کرتے ہیں بیسے بندے بھی اتنے مزے کے لاغ رہے تھے لیکن اب کھا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں ہم 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 بھائی بہت آڈا بہت آڈا بہت ابھی تک کے گوال بندی کے اندر کوئی بیسٹیز جو ہے نا وہ یہ ہے اس وقت ہماری جو آج کے ویلوگ کی اور اپیسوڈ نمبر ٹو کی جو مین چیز جو ہم نے ترائے کرنی ہے وہ ہے ہیدریم ریسٹران اور یہاں پہ ان کے پاس ان کی چار سے پانچ مین چیزیں جس کے اندر ایک سچی ہے بار بی کیو ہے توا پیس ہے اور توا کیمہ ہے اور ساتھ میں ایک بہت سپیشل ان کا مسالے والا نان ہے ہم کھا رہے ہیں ان کا توا کیمہ اور مسالے والا نان اور ان کو آج ہم آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ ان کا کیا سین ہے توا کیمہ مسالے والا نان آ چکے ہیں اور دیکھ کی پتہ لگ رہے ہیں کہ بھائی سہیی کلیسٹرول کی دکان ہے مزاق کر رہا ہوں یہ ہر قسم کا کھانا اگر آپ دیسی کھانا اس طرح کا زیادہ اس کو کھائیں گے تو وہ کلیسٹرول آپ کا سارے آپ کی ہلتھ خراب ہی ہوئے گی مگر یہ مطلب بھی ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دو اور وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کھاؤ لیکن احتیاط سے ایک چیزیں بہت چیزیں چھوڑ دیکھا حاطکیں پہلے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اپنے بہت چیزیں لیکن جب limeon ڈالے اس کے اندرے تو سارے وہ بدلیا تھا اگر ایسے میں ریٹ کروں گا آپ کو 10 مطلب تو آئل سی پھائے 6.5 مہنے منگوائی تھی ہماری یہ مرسالے والا نان اس کو اپچیک کرتے ہیں صرف ایک نان ہے اس کے لئے ڈھیل سا روائل ہے اور کھوڑا سا اسی کی میں نا مزا ہے تو پور آوڈ اپنی نیک سی جو یہاں پہ اس وقت ہم نے کھانی ہے وہ ہے امرتی جلیبی جو کہ دال ماش کی بنیوی ہے اور بڑی کوئی سپیشل یہاں کی ایک جلیبی ہے اور یہ دکان یہاں پہ کچھ بہت پرانی ہے پارٹشن سے بھی پہلے کی دکان ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے انیس سو سنتالیس کے پہلے ہمارے والد صاحب جو اجزت کر کے پاکستان میں آئے ہیں امبر سر کی ایٹم ہے یہ وہاں کی بڑی فیمس آمارتی ہے یہ دیکھیں یہ صرف دال ماش ہوتی ہے یہ جو چلیبی ہے نا امرتی دال ماش کی ہے اس نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی گئی ہے تو آج میں خیالے میں لائف میں پہلے کبھی ٹرائے گا رہا ہوں بڑے ہے جو مجھے گیا ٹی چلیبی ہے اور جس طرح باقی جو جو آم ہوتی ہے وہ بڑی پتلی ہوتی ہے یہ زرہ ڈیفرینٹ کی سنگی ہے یہ بڑی چلیبی ہے اچھا اس کو کم کرنے ان کے پیرزن بید اس کو اگر میں اس سے کمپیر کروں تو یہ بڑی ترہا وہی جو ایک آم جو ہے اس میں بہت زیادہ شیرہ اور اسنا سے ہے یہ بڑی کھا کے اسے فیل ہوتا کہ بہت ہیوی چیز کھا لی ہے بہت یہ بڑی دال ماش والی یہ اچھی ہے اتنی ہیوی نی فیل ہوتی ہے اور زیادہ مزید تیسٹی ہے تو یہاں یہ تھا آج کا ویلوگ اور اپیسوڈ نمبر ٹو تھا یہ ایکسپورنگ گوال منڈی انشاءاللہ اس کے بات ایک اور ویلوگ آئے گا جو کہ موسٹ پابلی لاسٹ ہوئے گا ایکسپورنگ گوال منڈی کا اور اگر اس کے بات بھی کوئی ایک ایسی سجیشن آگی آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ کیا ہمیں گوال منڈی کے در کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں جس کا ریویو آئے تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور یہ اس طرح کے دیسی کھانوں کا مزہ تو بہت ہے بہت مندہ انجوائے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں رکھ رہے تو یہ بڑا خطرناک بھی ہو جاتا ہے اور اب میں انشاءاللہ سوچ رہوں کہ اپنا ذرا اس کی طرف بھی ہیں بہت گین کر لیا یار یہ بات یہاں پہ اس لئے بول رہوں تھا کہ یہاں پہ بولوں گا نا پھر مجھے ہوگا کہ یار اب تو میں نے سب کے سامنے بول دیا ورنہ تین دن سے اوپر میں جاتا نہیں ہوں تو یار پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں اللہ حافظ